بہت دنوں میں آپ لوگوں نے بھی اُلِق کیا کہ ورلڈ میں جانے کے بعد گیارہ پرسنٹ ورلڈ کے ایکسیڈنٹ کہا ہوتے ہیں تو ہندوستان میں ہوتے ہیں مرنے والے لوگ زیادہ کہا ہیں تو ہندوستان میں ہیں پانچ لاکھ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں دیل لاکھ لوگوں کی موتے ہوتی ہیں آپ مجھے بتائیے تین لاکھ لوگ دیویانگ بن جاتے ہیں ہاتھ پر ٹوٹ جاتے ہیں تین پرسنٹ جی ڈی پی کا نقصان ہوتا ہے اور یہ بہت ہی کلیش ادائک ہے اس میں روڈ انجینیرنگ کا بھی کارن ہے میں اپنے دپارٹمنٹ کی جمعہ داری لیتا ہوں بلیک سپارٹس آپ نے صحیح کہا یہ ڈی پی آر بنانے میں کوالیٹی اچھی نہیں ہے اور اس لئے روڈ سیپٹی کو دھیان میں لے کر میں نے کہا یہ ڈی پی آر والی آؤٹڈیٹڈ سسٹم کو بند کرو اور پی ایم سی پروڈیکٹ مینجمنٹ کنسلٹنسی لاؤ اور اس کو پروفیشنل اسے میں جو ورلڈ کے کنسلٹن تھے وہ بھاگ گئے ہمارے آسے تو میں نے ہمارے ادھیکاری کو پوچھا کہ تمہارا ہارٹ آپریشن کرتے ہیں تو ٹینڈر نکال کے کارپورشن کے ہسپیٹل میں کیوں نہیں جا کے اپنا آپریشن کرتے ہو تب آپ کو آپریشن کرنا ہوتا ہے تو آپ کو اچھا ڈاکٹر چاہیے ڈی پی آر بناتے سبے لویسٹ آتا ہے اس کو وہ جو سب گھٹیاں کام کرتا ہے تو اب اس کے بارے میں ہم نے ڈی پی آر بنانے کے بارے میں کافی صدار کیا ہے اور ورلڈ کی بیسٹ ٹیکنالوجی بیسٹ کمپنی کو جوئنٹ وینچر کر کے جو بیسٹ سیکسپل پریکٹیسے سے اس کو لانا ہے میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ انویویشن انٹرپینرشیب سائنس ٹیکنالوجی ریسرس کیلڈ سیکسپل پریکٹیسے وی نیمیٹ از اینجی نویج اور کنورشن آف نویج انٹو ویلت اور اس لئے ٹیکنالوجی میں ہمارے اتنا لوگ کام کر رہے ہیں آئی ٹی اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے انجینئرز اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے سٹارٹ اپ اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ لوگوں نے بھی کل مجھے سجاؤ دیا نہ میں نے دوکھ سجاؤ آپ کے سوکر کیے ایک کسی نے کہا میں نام بھول رہا ہوں عدیت شمہ راج انہوں نے کہا آدھار کارڈ کے اوپر جس کے بعد آدھار کا کارڈ اور وہاں ٹول ہے تو آدھار کا کارڈ دیکھ کر مان کر اس کو تورن پاس ایشو کیا جائے تو میں یہ سجیشن ماننے کرتا ہوں جب یہ ایسے ٹول بنے اور وہاں کے ستانک لوگ کے ارچن ہوتی ہے آدھار کارڈ کو لے کر پاس بنا کر دیں گے دوسرا ایک ہے کہ سکسٹی کلومیٹر کے بچ میں ٹول نہیں آتا ہے اور کچھ جگہ چالو ہے میں آج سدن ان کو بشواد دلاتا ہوں بہت بار یہ غلط کام ہو رہا انلیگل ہے میں بار بار کہتا ہوں پر پیسے ملتے ہیں اس لئے ڈپارٹمنٹ ہاں کرتے ہوں یہ ان کا کتنے دن میرے سے جھگڑا کیا انہوں نے بولے جی نے بہت اب میں بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد تین مہنے کے اندر ساٹھ کلومیٹر کے اندر ایک ہی ٹول لاکہ ہوگا دوسرا ہوگا تو وہ بن کیا گا کیونکہ لوگوں کو تو ضرور ہے کہ ہمیں پیسہ بھی چاہیے اس کا مطلب لوگوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے تو آج یہ جو روڈ سیفٹی کی بات ہوئی اس میں ابھی ہم نے روڈ انجنیرنگ میں صدار کرنے کے لئے کافی اوپائے کہ ایٹو موبائل میں انڈسٹری کا بھی میں منتری ہوں بہت انڈسٹری میرے اوپر ناراج ہوگی کیونکہ ایک ایکنومک موڈل کو میں نے چھے ایئر بیک مینڈیٹری کر دی تو انہیں کہا کاؤسٹ بڑھے گی تو میں نے کہا کاؤسٹ بڑھے گی کہ تو بڑھنے دو گریب مرتا ہے تو مرنے دو اور دھنوان کو بچاؤ ایسا ہے کیا مرنے یہاں اس کے بعد اس دیش میں ایکنومک موڈل چھوٹا سے چھوٹا کوئی نانو موڈل ہو ہر گاڑی میں چھے ایئر بیک لگے گی یہ ہم نے مینڈیٹری کر دیا تاکہ ہمارے لوگوں کی جان نہیں جائے عدیقش مہارج ابھی تو گاڑیوں میں اتنا صدا رورم میں بات میں بتانے والا اس کے بارے میں پر ایک بات ضرور ہے کہ روڈ انجنیرنگ کے ساتھ ایجوکیشن کے بھی بہت ضرورت ہے رولز آب دے روڈ قانون کے پرتی سنمان بھی نہیں اور ڈر بھی نہیں میں اپنے سٹوڈنٹ لیڈر جب تھا یونیورسٹی کا تو مجھے یاد ہے اب مجھے بتاتے وہ شرم آ رہی ہے کہ میں سٹوڈنٹ یونین کے چیئرمن کا چناؤ لڑ رہا تھا تو پیسے نہیں رہتے تھے پیٹرول نہیں ڈیزل نہیں گاڑی نہیں وہ ایک سکوٹر تھی ویجے سکوٹر تو میں بول دا تھا چار دوستوں کو اے چاو تھا جارہ ٹھیک سے بیٹ و ٹائر پہ بیٹ اور نمبر پلیٹ پہ ہاتھ رک اب جو چلا تھا تھا پولیس والا شٹی مارتا تھا نمبر ہی نہیں ملتا پاہ چلے اب وہ دن یاد ہو رہا ہے کہ ہم کیا گلتی کر رہے تھے اب آج تھی تھی ایسی ہو گئی ہے کہ آج بھی لوگ گرین سیگنل ریڈ سیگنل کوئی پالا نہیں نہیں کرتے اور میں نے آپ کے عدیق شدہ میں ایک کمیٹی نکال لیا ہے ہر میمور آب پارلیمنٹ اس کا عدیق شدہ جیلے میں کلیکٹر اس کا بوٹ سے چی ہوگا اور ہمارے یہاں مہاراشتہ میں میں نے ایک بار مہاراشتہ میں ایکسیڈن کو مہاراتی میں اپگات کہتے ہیں یہ جو سپریہ جی بیٹھی ہے یہ پونے کولاپور روڑ پر ایک جہی سنگھ پور بائی پاس تھا وہ منتری تھا ایک جگہ پر دیڑ سو لوگ مرے تھے پر سرکار نے صدار نہیں کیا تھا اور اس لئے ہم نے اس پرکار سے جو آپ کے جیلے میں آپ کے کانسٹیوزی میں جتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں آپ چندہ کرو آپ ویزٹ کرو آپ کلیکٹر کو ایس پی کو کمیشنر سب آپ کے کمیٹی میں ان کو بلاؤ کارپوریشن کو این ایج کو سٹیٹ پیلل نوٹیس دو کہ یہاں لوگ مرے اگلے بار کوئی مرے گا تو آپ جمعیدار ہوں گے اس کو صدار ہو اور ایسے کیسے نہیں صدار تھے ایرٹیو کو بلاؤ ایرٹیو والے میرے سفورت ناراج ہے کیونکہ میں نے ایرٹیو کی اٹھرہ سیوائے ڈیجیٹلائز کر دی ایرٹیو بے جانے کی جیورتی نہیں پر اس بات میں ان کو بلاؤئی ہے اور آپ اس کمیٹی کے ادھیکش ہے ہر مہنے میں میٹنگ کر رہے ہیں میرے یہ راجی سبا کے سجدے ڈاکٹر مہت میں پدمشری ملیے ان کو وہ کٹریک منہ ریکارڈ بہت اچھے ہیں میں نے ان کو کاریادیش مجھے سمیہ نہیں ملتا آپ کو بتاتا ہوں اتنی میٹنگ ہوتی ہے ہر مہنے میں اور اتنے سپاٹ کی اور ہر جگہ وہ کاروئی کر رہے ہیں میں آپ سب کو ہاتھ جوڑ کر روٹ کرتا ہوں کوئی لڑھائی میں جتنے لوگ نہیں مرتے ہیں کوئی کوویڈ میں جتنے لوگ نہیں مرتے ہیں روڈ ایکسیڈنٹ میں دیر لاکھ لوگ مر رہے اور مرنے والے لوگوں میں اٹھرہ سے پیسہ 45 ویوٹ کے 65 پرسنٹ لوگ ہیں ینگ لڑکے ہیں پر سو میں ہوا رہا ایکسیڈنٹ ہوا مجھے بتاتے ہوئے دوک ہو رہا ان کو معلوم ہوگا ایک گاڑی میں وردہ کے رامدہ سترس یہاں بیٹھے ایک میمبر آف پارلیمنٹ ان کے کانسٹیوز میں ان کے گاؤں کے دھابے میں گئے وہاں کھانا کھایا اور وہاں سے آتے سمیں 140 کلومیٹر کے سپیٹ سے سات بچے ایم بی بیس پارٹ ون کے اوشار لڑکے پوری گاڑی اندر گئی اور سات کے سات مر گئے میں آپ سے انروت کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں جنتہ کے سیوگ کے بینا لوگوں کے سیوگ کے بینا اور لوگ پرتیزیوں کے سیوگ کے بینا یہ معاملہ نہیں نپٹا جا سکتا کتنا بھی فائن بڑا نیا موٹر ویڈکل ایک آپ سب کے سیوگ سے منجور ہوا کاروائی کر رہے ہیں پر میرا آپ سے چاہیے آپ کے جلے کے آپ ابھی پرسوں میں نے جواب میں کہا تھا کہ ہمارے ہاں بھی یہ بیروکرسٹک سسٹم ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ کا بلیک سپارٹ ہے پھر سنٹرل آفیس کو بھیجو میں نے کہا نتنگ ڈوئی گی جہاں دو بار ایکسیڈنٹ ہوا ایسا بلیک سپارٹ ہوگا ہمارا ارو اور چیپ انجینئر پچاس کروڑ روپے کا کام ترنت اس کو ایمپروو کرنے کے لئے کھرچہ کرے گا اور ترنت اس کو چھوڑے گا ایسا نہیں تو لوگ مرتے رہے ہم دیکھتے رہے ایسا نہیں ہونا چاہیے میرا آپ سے نرو دے کہ یہ ایک بہت بڑا پرشنہ ہے روڈ سیفٹی کا دیکھئے کیا بتایا اچھا بتاؤ یا نہیں بتاؤں مجھے سنکوچ ہوتا ہے ہاں تیلنگا ہیس نے سہی ہے اور آپ کے کاؤسٹین سیفٹی کا جو روڈ ہے ویجے وادہ کا پرسوی میں نے میٹنگ کرائی تھی ویجے وادہ سے ہیدر آباد یہ روڈ میں بھی یہ سب جگہ پر یہ ہو رہا ہے آندر تیلنگانہ کرناٹا کا تامل نادو کے والے ایک سرکار ہے کہ جس نے ورلڈ بینک کے سہیوگ سے پچاس ٹکے ایکسینڈ اور پچاس ٹکے دیت کم کیے اور پرسو میرے پاس ورلڈ بینک کے وائس پریسینڈ آئے تھے انہیں ہمارے آشیا ہیڈ جویت کر کے وہ بھی آئے تھے اور میں نے ان کو کہا کہ اس کے لئے آپ کامل نادو موڈل کو پورے دیش میں اس کو امپلیمنٹ کرو اور مجھے آج بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم چودہ ہزار کروڑ روپے اس میں سے ورلڈ بینک اور ایڈی بی پچاس ٹکے بھارت سرکار ایسی موڈلیمنٹ کرنے کے ہم پیسہ دینے والے تاکہ اسے ایکسیڈنٹ میں لوگوں کے جو مردتی ہو رہی اس کو کم کیا جائے میں بھی بھوگت بھوگی میرا پیر شارج ہے گے ٹوٹا ہے پولیس پروٹیکشن اور اس لئے میں آپ کو پھر سے انوروت کرتا ہوں جو سرکار میں منتری وہ پہلا کام کرے اپنے ڈرائیور کا آنکے جاچ لے کٹریک نکلتا ہے میں مہاراستہ میں منتری تھا تو انیک ڈرائیور کٹریک والے نکلے چالیس پرسنٹ ایک کینڈر سرکار میں منتری تھے ان کا ڈرائیور ایک آنکھوں سے آنڈہ ہی تھا اسی گاڑی چلا رہا تھا اور ایک مکھا منتری تھے انہوں نے مجھے بتایا نام نہیں بتا تھا میرا ڈرائیور دونوں آنکھوں سے آنڈہ تھا اور آواز پہ گاڑی چلا اب میں آپ سے انوروت کرتا ہوں آپ جتنے لوگ ہیں سر پہلے اپنے گاڑی کے ڈرائیور کا آنکھوں کی جاج اچھے ڈاکٹر سے کرائیے پینے والا نہیں چاہیے پینے والا نہیں چاہیے پینے والا تو بلکل نہیں چاہیے اور اس لئے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے سپورٹ کی بنا آپ کے اویرنس کی بنا نہیں ہوگا اور یہ جو تامل نادو کا سکسس موڈل ہے اس کے آدھار پر انجینئرنگ ایڈیوکیشن ایمرجنسی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لئے سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم لوگ جو لا بنا رہے ہیں اس کا ایمپلیمنٹیشن یہ چاروں باتوں کے آدھار پر اگر ورلڈ بینک کا بھی سیوگ مل رہا ہے تو ہم لوگ ہندوستان میں کہیں کہا جاتا ہے میں بھی کبھی سوال نہیں کرتا ہوں میں کبھی پترکار مجھے بہت آڑے تیڑے سوال کرتے میں پوچھتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگ ایسے جو آرٹیو آفیس میں جا کے ڈرائیونگ کی ٹیس دیکے جنہوں نے لائسن لائیا بتاؤ ہاتھ اوپر کرو میں آپ کو یہ سوال نہیں پوچھوں گا کہ آپ کتنے لوگ جنہوں نے آرٹیو آفیس میں جا کے ڈرائیونگ کی ٹیس دیکے لائسن ملایا شاید سب لوگ ہاتھ اوپر کرنی پائیں گے میں آپ کو ایمبراؤسنگ پوچھن میں نہیں لاتا سر یہ عدیقش مہارا یہ شکتی ہے کہ ورلڈ میں اس بات کی چرچہ ہوتی ہے کہ دیش میں سب سے آسانی سے لائسن ملتا ہے ایسا کوئی دیش ہے تو ہندوستان ہے اور ہمارے لائسن کو وہ مانتے نہیں اس لئے آنے والے سمیہ میں اس وشے میں آپ کے سٹیٹ گورنمنٹ میں بھی آپ جرور صحیح کریے یہی میں آپ سے انورت کروں گا